مدرعظم شہباز شریف کے سفارتی محاصل پر بڑی کامیابی متحدہ عرب امراض کے استادر کی پاکستان میں دس طرف ڈالر کی سمعہ کاری کی یقین دہانی ابودابی میں یو ای کے استادر شاہ محمد بن زاید النحان سے ملاقات سیاسی اقتصادی اور ڈفائی شعبہ میں تعاون پر گفتگو مدرعظم کی طرف سے آئی ٹی قابل تجیب توانائی اور سیاحت سمیت دیگر شعبہ میں تعاون کے فروغ کے عظم کا آیادہ پاکستان یو ای آئی ٹی کامپریم میں شراکداری پر راؤنٹیبل سیشن بدرعظم شہباز شریف کا یو ای میں تقریب سے ایک خیطہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے اس کشکول سے ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے ہم متحدہ عرب امراض سے کرز نہیں مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں مرشد کو ڈیجٹلائز کرنے میں پاکستانی اہم کردار آدھا کر رہے ہیں شیخ زاید النحان کے قیادت میں یو ای ترقی کا رہا ہے آئیدہ بجٹ میں ملکی کرزوں میں اضافہ کا امکان پاکستان اور ایم ایف کے درمیان مداکرات میں نئے کرزوں کے فریم ورک پر باتیت جاری درائے وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی بجر دوہدار چوبیس اور پچیس میں پاکستان کے کرزوں میں اضافہ ہونے کا امکان آئیم ایف نے بھی کرزوں کے اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا نئے مالی سال میں کرز دس ہزار چار سو تین تیس ارب روپے ہو سکتا ہے ایرانی صادر ابراہیم رئیسی وزارت خارجہ حسین امیر عبداللہ حان اور ان کے رفقہ کا سفر آخرت شہید ایرانی صادر ابراہیم رئیسی کا جستقہ کی تطفیم کے لیے مشہد پہنچا دیا گیا ابراہیم رئیسی کے آخری دیدار کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد نکل آئی ایرانی صادر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی تطفیم روضہ حضرت امام علی رضا کے آہاتے میں کی جائے گی آج کراچی میں دو سٹو پانچ طلبہ اور طالبات واپس آئے ہیں یہ پورے سندھ سے ہیں سب سے زیادہ نمبر کراچی کا تھا نائنٹی نائن نوانوے لوگ بچے کراچی کے ہیں باقی تقریباً ہر زلے کے سندھ سے لوگ بچے آئے ہیں ادھر کرگستان میں فسے پاکستانوں کی وطن وابسی کا سلسلہ جائری بیشک ایک سے دو سٹو پانچ طلبہ پی آئی کی پرواہ سے کراچی پہنچ گئے مدرانہ سندھ مرادہ لیشان نے کراچی ایڈ پارٹ پر طالبہ کا استقبال کیا بولے مزید ایک سو اسی طالب علم کارگستان میں ہیں جن میں چھے زخمی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی فلائنٹ پھیج ہوں مجھے چیئرمن بلال بھٹو نے ہدایت دیا کہ بچوں کی وابسی کا بدبست کریں آرمی چیف جنرل سید آسیم مونیر کا جرمنی کا سرکاری دورہ آرمی چیف کا وفاہ کی ودارت دی دفاع میں چیف آف ڈیفنس جنرل کاسٹن ریور نے استقبال کیا آرمی چیف کا جرمن مسلہ فاد کے دستے نے آنر گارڈ پیش کیا آرمی چیف کے جنرمن فوج کے سر برال اپنین جنرل ایل فونس میس سے ملاقات آرمی چیف نے آرمی کامڈاٹ ٹریننگ سینٹر گارڈ لیگن کا بھی دورہ کیا مطلب پہنوں جنرمن فوج اور لیگر دستوں کو دیے جانے والی تربیت پر بریتنگ مزیرانہ پنجاب مہرم نواز کے زیر صدارت خصوصی ازلاس ائر ایمبولنس اور امرجنسی سروس ستم متعلق امور کا جائزہ مزیرانہ مہرم نواز کا ائر ایمبولنس سروس جلد شروع کرنے کا حکم جون کی ڈینٹ لائن مقرر مہرم نواز کی طلبہ کیلئے سی پی آر ٹریننگ پرگرام شروع کرنے کی ہدایت مزیرانہ کو ازلاس میں بریفنگ دی گئی ایمبولنس سروس کے لیے موک ایکسسائز کا مہرم نواز مکمل ہو گیا ڈاکٹر اور سٹاف کی ٹریننگ جائنی سوبے سندھ کو کافی عرصے سے ایک تارگٹ کیا گیا تھا شروع میں اس کو پولٹیکل مقاصد کے لیے ٹارگٹ کیا گیا لیکن جب ہم سیاسی مقاصد کے لیے کسی چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ میں صرف اس پولٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کوشش نہیں کر رہا ہوں میں کہیں اپنے ملک کو ملائن کرنے کوشش نہیں کر رہا ہوں سندھ کو کافی عرصے تک ٹارگٹ کیا گیا کتاہی کو تسلیم کرنا چاہیے مصبت کام کے لیے آگے آنا چاہیے دیکھنا ہوگا کسی سیاسی جماعت سے اختلاف کی صورت ملک کا نقصان تو نہیں ہو رہا ماضی میں سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنے میں ملک کا نقصان ہوا کئی مسائل حکومت نے اور کئی عوام نے حل کرنے ہیں ہمیں ہر چیز کو اون کرنا چاہیے اور غلطیوں سے سیکھنا چاہیے سینئر سبائی وزیر شجیل میمن کا تقریب سے خطاب خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غیب کرنا اور زور طریقے سے غیب کرنا یا ریج کرنا حماد عزر صاحب کا یا میاں اسلام صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایم پی اے پنجاب اسیمبلی میں اس کی ہم لوگ شدید ترین مضامت کریں گے اسیمبلی کے اندر ہماری مضامت ہوگی اور اسیمبلیاں نہیں چلیں گی بانی پی ٹی آئے کو جیل سے باہر نکالا جائے سابق و دراظم نے ہدایت کی کسی کو غائب کیا تو شدید مضامت کریں گے اسیمبلیوں کے اندر احتجاج ہوگا سڑکوں پر بھی نکلیں گے حماد عزر و میاں اظہر قانونی کانوائی کے بعد ذمہ داریاں سنبھالیں گے اسیمبلی آئی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم جیڈیشل کانسل کو خط لکھا خط میں ادانتی امور میں مداختت کے بارے آگاہ کیا گیا اپوزیشن لیڈر امر ایوک کی میڈیا سے گفتگو اسیمبلی آئی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیسٹ میں صدا کے خلاف اپیلوں پر سمات ادانت کا پروزیکیوٹر کو آئندہ ہفتے گھنٹے دلائل مکمل ہونے کی حیرائیت ادانت کا بیریسٹر سلمان صفدر کو 45 منٹ میں جواب الجواب جمع مکمل کروانے کی حیرائیت سلمان صفدر بولے پیر کو ہم دونوں کو 45-45 منٹ ڈے دیں تاکہ ہم دونوں کام کو ختم کریں عدالت نے کیسٹر کی سامات منگل تک کے لیے ملتوی کر دی بانی پی ٹی آئی اور بوشترہ بی بی کے خلاف دوران عدد نکا کیسٹ میں صدا کے خلاف اپیل عدالت نے درخواست پر فیسٹا محفوظ کر دیا 29 مائی کو محفوظ فیسٹا سنایا جائے ڈسٹریکن سیشن جج شاروخ ارجمن نے استعمال کی عدالت بانی پی ٹی آئر بوشترہ بی بی کو سات سات سال قید کی صدا سنائی تھی عدالت بانی پی ٹی آئر بوشترہ بی بی کو رمہ سال تین فروری کو صدا سنائی تھی اور ورڈس اپ چیٹ غیر محفوظ میٹا انجینئرز نے خبردار کر دیا کہاں حکومتیں ورڈس اپ چیٹ کی نگرانی کر سکتی ہیں ایجنسیز اور خفیہ دارے اس بات کی نگرانی کر سکتے ہیں کہ ورڈس اپ پر کیا گفتگو کی گئی ورڈس اپ چیٹ سے سانفین کی لوکیشن بھی معلوم کی جا سکتی ہے خدشہ اسرائیل اس چال کو غازہ میں اپنے اہداف کے لیے استعمال کر رہا ہے سیکیر اوڈی ٹیم نے ورڈس اپ چیٹ کے حوالے سے انتباہ جاری کر دیا